ان کی زندگی کے تقاضے یہ نہیں ہیں جمعلا بولوں گا وہ مادے کا موتاج نہیں ہیں مادہ ان کے نور کا موتاج ہے یہ جو پڑھے لے کے لوگ ہیں ان کو سمجھائی جیڑے سادےوں میں تنوں سمجھا دیں آپ کو مسئلہ دیں حضور کو کسی مادے کی ضرورت سمجھاتا ہوں یوں مجھے اور آپ کو مست ہے کہ ہمارے جسم کے دل کی دھڑکن کے لیے اکسیجن مست ہے یعنی اگر ہماری اکسیجن بند ہو جائے گی ہمارے دل کی دھڑکن ہمارا بلڈ کے اندر اگر اکسیجن نہیں جائے گی تو ہم فوراں کیا ہو جائیں گے ہمارا دماغ پہلے یہ پوری ڈیٹیل میڈیکل سینس میں وجود ہے ہمارا دماغ فارغ ہوگا پھر ہم خود بخود کیا ہو جائیں گے ایکسپائر ہو جائیں گے دو منٹی کے ڈائی منٹ پتہ نہیں کتنا ٹائم ہیں دو تین منٹی ہیں جس کے اندر اندر بندہ کیا ہو جاتا ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے لازمی ہے کہ اس کو کیا نے فریش اکسیجن ملے اگر اکسیجن نہیں ملے گی بندہ بولو مر جائے گا باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے اکسیجن کی ہے میرا دعویٰ کیا تھا پیغمبر کو حیات کے لیے مادے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر نبی زندہ نہیں رہ سکتا تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں یونس نبی چھلانگ لگائی تھی مچھلی نے سمندر میں کیج کر کے اپنا پیٹ کا میمان بنا لیا تھا تین دن یا چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے کس نے یونس علیہ السلام نے اور یہ گاپ نہیں ہے یہ قرآن کہتا ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر میرا پیغمبر یونس اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کرتا انہوں نے وہاں جا کر تے سمندر میں جا کر حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ سمندر کی تے میں پیغمبر نے کانوں میں ان کے آواز آئی ذکر الائی کی آواز آئی تو نبی پھر بے قرار ہو گئے کہ یہاں سمندر کی تے میں کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ تعالی نے پیغمبر کی طرف وہی فرمائی فرمائی یونس یہ جو تُو جس سمندر کی تے میں یہ جو جہاں نیچے ذرینہ یہ جو کنکر ہیں یہ تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں آپ بندہ کے وہ کنکروں کی تسبیح مچھلی کے پیڑ میں یہی تو فرق ہے تیرے سننے میں اور نبی کے سننے میں حضرت یونس علیہ السلام فوراں آپ نے وہی مچھلی کے پیڑ میں شروع کیا لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتم انہ الظالمین اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے اگر میرا یونس میرا ذکر نہ کرتا تو اللہ بسا فی پتنِ الٰہیوں میں یوباسون یونس پیغمبر اے اگلا جملہ فقیرہ ہی ترخو فٹ ہوئے گا یونس نبی اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا لکھو اس کا مطلب ہے ذکر نہ کرتے تو اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے پہلی بات تو یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں نبی ہوتا وہ مرتی نہیں بھئی قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا باتیں کرنی اور ہوتی ہیں قرآن کے مفاہین تک پہنچنا یہ میرے مولا علی کے فضل و کرم سے ہوتا ہے آلِ بیت کے کرم سے ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قرآن کیا کہتے ہیں اگر یونس نبی ذکر نہ کرتے تو قیامت اب قرآن کہتے ہیں اوپا یہ میں نہیں کہہ رہا لیمٹ کیا بیان کی قرآن نے قیامت تک کدھر فی بطنی اسی مچھلی کے پیٹ میں اس کا مطلب ہے پیٹ بھی رہتا یونس بھی رہتا مچھلی بھی رہتی اور چبل مخلوق تو آیا تو نبی کی بات کرتا ہے اور نبی جس مچھلی کے پیٹ میں جائے رب اس کی عمر بھی ایکسٹینڈ کر کے قیامت لیکن اللہ کا نبی نکل آئے کیوں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا مچھلی کو میرے رب نے حکم دیا مچھلی نے تین دنوں کے بعد یا چالیس دنوں کے بعد انہیں سمندر کے کنارے آ کر اگلا اللہ کا نبی بائر آئے اللہ کا نبی بائر آئے یہاں میڈیکل سائنس کو جاننے ملا اگر کوئی عام سا سٹوڈنٹ ہو بلکہ یہ جو عام سکولوں کالیجوں میں جانے والے لڑکےوں یہ بھی کہیں گے اس لیے کہ مچھلی خود بھی پانی کے اندر اور پھر اس کا پیٹ وہ بھی پانی کے اندر اب مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں آکسیجن کدھر سے آئے گی آکسیجن نہیں تو زندگی کدھر سے آگئی اب یہ تیری میری عقل کی باتیں ہیں پر قرآن کہتے ہیں ہاں انہوں نے وہ ٹائم مچھلی کے پیٹ میں گزارا اب سوال علماء آلہ سنت کے سروں پہ کھڑا ہو گیا اوہ تو سیدھ سو کہ آکسیجن ضروری ہے کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے اس لیے اب بتاؤ اللہ کا نبی اس مچھلی کے پیٹ میں بغیر کھائے پیئے اوہ بغیر آکسیجن لیے کیسے زندہ رہے کوئی اور جواب دے نہ دے ہمارا جواب یہ ہے یہ تیری میری ضرورت ہے نبی مادے کا مہتاج نہیں مادہ میرے نبی کا مہتاج ہے یہاں سے پتا چلا یہ جو نبی کی حیات ہوتی ہے یہ نبی کی زندگی یہ قیاس سے بالا تر ہوتی ہے تیری میری اکل کا تقاضہ تو یہ ہے کہ سانسیں ہوں تو بندہ زندہ دھڑکن ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے لیکن یہ تیری میری حیات کا راز ہے نبی کی زندگی وہ کچھ کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں وہ آکسیجن بھی نہ ہو پھر بھی زندہ اور دل نکل کے تھالی میں ہو نبی پھر بھی دھنا اسی لیے تو اس کو موجزہ کہتے ہیں نا ویسے تو نہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں موجزہ اللہ کے نبی سرورے کونوں مقام فرماتے ہیں سمہ غسلہ قلبی بیمائے زمزم پھر جبریل نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا زمزم کے پانی سے توجہ رکھیے گا زمزم کے پانی سے میں لفظے دھویا یہ کیونکہ نارملی فوراں آتا ہے فلانی شہر توہو دھو ایٹوپی توہ کے لے ہو رمال توہ کے لے ہو تو لفظے دھونے سے نا ایک بندے کی جو نہ دماغی کیفیت دوسری درہ جاتی ہے یعنی سوچ کا زاویہ جو نہ نہ تھوڑا سا ڈائی ویٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کا دل جو ہے ہی نور سے بڑا ہوگا اور وہ میں پہلے آردھ کر رہا تھا کہ ایک کوئیسٹن کھڑا ہوتا ہے کہ جب نبی کا سینہ کھلا تو اس سینے کے کھلنے سے جل کا آپریشن ہوئے تو خون وہ نالیاں وہ رگیں وہ سارا دل ادھر رہے تو کیا نکلا ہوگا خون یہاں حدیث خاموش ہے حدیث میں نہیں ہے کہ کیا ہوا امام زرکانی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں لم یسل دم بل خارج من ہنور رسول اللہ کا سینہ جب چیرا گیا کھولا گیا دل نکلا ویسے اگر تیرا میرا دل کٹے باہر نکلے سینے کا یہاں کٹ لگے چھاتی کھلے تو بلیڈنگ ہوگی خون نکلے گا نبی کی بلیڈنگ نہیں ہوئی نبی کا خون نہیں نکلا نور نکلا کیا نکلا نور نکلے اب خود ہی فیصلہ کرو خود ہی فیصلہ کرو وہ جس کا سینہ کھلے تو نور نکلے دل تھالی میں پڑا اور وہ دیکھ رہا ہو اس کے لیے کہا جائے کہ وہ ہم جیسے اور ہم اس جیسے ہیں نا نا اسی لیے حمال سنت ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا جواب تیرا نا بن سکی ہے نا بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میرا نبی خود فرماتے ہیں جبریل نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے تویا اب یہاں یہ دہر میں رکھیں وہ نبی کے دل کو زمزم سے دھلنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی اصل میں اس زمزم کی نسبت پیغمبر اسماعیل کی ایڑیوں سے تھی میرا رب آج اس زمزم کو نوازنا چاہتا تھا میرے نبی کے دل سے اس کی نسبت کر دی حضور کے دل کو دھلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی حضور فرماتے ہیں سمہ خوشی قلبی سمہ ایت پھر میرے دل کو واپس جگہ پہ رکھ کے جبریل نے جیسے کی اور میرے نبی پاک کے پیارے یار یار غار حضرت سیدنا ابو بکر سے دی آپ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں اپنا کپڑا اٹھا کے سینہ دکھایا اور فرما یہاں سے ابو بکر میرا کٹ لگا تھا صحبہ نے ہز کی اے ابو بکر کیا آپ نے وہاں کو زخم کا نشان دیکھا فرما زخم تو نہیں تھا لیکن ایک نور کی چمکتی لکیر مجھے ضرور نظر آئے میں نے بولا نا یہ میراج ایک ایسا واقعہ ہے یہ ایسا موجزہ ہے اس موجزے کے اندر پھر میرے نبی کے سیکڑوں موجزے اور ظہور پذیر ہوئے اللہ حب جبریل امی میرے نبی پاک کے پاس آئے پھر حضور فرماتے ہیں دون البغلے و فوکل ہمار جبریل میرے پاس اب یذ یقالو لہو براک میرے پاس جبریل ایک سفید رنگ کا خچر سے تھوڑا چھوٹا گدے سے جسامت میں تھوڑا بڑا ایک جانور لے کے آئے اتنا سپیڈی تھا یدو خطو عند اقصہ طرفی جہاں اس کی نظر پڑھتی وہاں اس کا قدم پڑھتا اچھا یہاں پھر درمیان میں حدیث سائلنٹ ہے جو ڈیٹیل آگے ہمارے بیانوں تین خطابات میں وہ حدیث سائلنٹ ہے صرف اتنا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ اشتاک لقاق یا حبیبی اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اللہ آپ کو خود بلا رہے آئے 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 تھوڑا سا رکو 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 ذرا سوچو پروٹکول کی حد دیکھو محبوب خود سویا ہوئے جبریل ایمی کو رب بھیج رہا ہے ابھی تو ڈیٹیل یہاں بیان نہیں ہوتی نا جو حدیث کی کتابوں میں کہ کس طرح سے میرے نبی پاک کے دو روئے راستے میں فرشتے ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو وہ جو پروٹکول اس دن میرے نبی کو دیئے اب یہ پروٹکول ہے اب یہاں تھوڑا سا سوچیں حضور آرام کر رہے ہیں جبریل آرہے اور خود کہہ رہے اٹھیں اللہ چاہتا ہے آپ آئیں اللہ چاہتا ہے آپ آئیں یہ بھی ایک رنگ ہے قربان جائے اللہ کے ہر نبی پر ہر پیغمبر پر پیغمبر کی بڑی شان ہوتی ہے ویسے سونا سونا ہوتا ہے چاندی چاندی ہوتی ہے لوہ لوہ ہوتا ہے ہماری مثال پتھر کسی ہے کوئلے کسی ہے اور ہمارے مقابلے میں پیغمبر کی مثال سونے کسی ہے لیکن بے شک سونا بہت قیمتی ہے لیکن سونے سے بھی آج ایسی ایسی داتیں آگئی ہیں جن کا ایک گرام جو ہے وہ کروڑوں روپے کا ہے ایسی ایسی داتیں آگئی ہیں نا ایسی ایسی چیزیں آگئی ہیں تو اب جب سونے کا مقابلہ ہوگا پھر سونا سونا ہے وہ چیزیں وہ چیزیں لیکن جب سونے کا مقابلہ کوئلے سے ہوگا تو پھر سونا سونا ہے اب ہم یہاں تھوڑا سا نا سونے کا مقابلہ وہ کیڈیم وغیرہ ان سے کرتے ہیں کیڈیم بولتے ہیں نا ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں اور ایک وہ منظر ہے کہ تور پہ چالیس راتوں سے وعدت ہو رہی ہے فکر اللہم اللہم موسیٰ تکلیم میٹھی میٹھی باتیں اپنے رب کی سنی موسیٰ لیسی سونی آواز بندہ سنے تو دل کرتا ہے کہ اس آواز والے کو دیکھ بھی لیا جائے تڑپ گئے بے قرار ہو گئے مالک میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا فوراں آگے سے جواب ہے لن ترانین ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا اب یہ ایک پوری باس ہے کہ قرآن کہتے ہیں اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی قرآن کہتے ہیں اللہ کو کوئی آنکھ لہٰذا یہ جو لوگ حضور کے محراج کے اندر حضور کے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کے حوالے سے انکار کرتے ہیں وہ یہی آیت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ آنکھوں کا یاتہ کر سکتا ہے تو بھئی جب اللہ کہتے ہیں کوئی آنکھ انسان کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تو پھر حضور نے کیسے دیکھ لیا وہ حضور بشر ہیں حضور انسان ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا ممکن ہی نہ ہو تو پھر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کیوں گزارش کر رہے ہیں کیونکہ کوئی نبی محال کا تقاضہ کر ہی نہیں سکتا یعنی محال چیز کا سوال کوئی نبی کر ہی نہیں سکتا تو نبی نے عرض کی یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بلکل کلیر کٹ انکار نہیں کیا کہ میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا میں ایسا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو نہیں دیکھ سکتا تو نہیں دیکھ سکتا اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا تو نہیں دیکھ سکتا توجہ رکھئے تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ علیہ السلام نے بار بار دعا کی ہوگی دعا تو بندہ کرتا ہے نا پھر بار بار کرتا ہے پھر بار بار کرتا ہے جب بار بار دعا کی تو رب قدیر ویسے تو وہ چاہے تو کسی کی دعا کو رد کر دے جو مرضی کرے پر تیری میری بات اور ہوتی ہے پیغمبر کی بات اور ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمائے موسیٰ مطمئن ہے ویسے تو نبی مطمئن ہوتا ہے لیکن اور محبت کا اظہار کی ہے فرمائے موسیٰ میں ایک نور کی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالنے لگوں اگر یہ اپنی جگہ سلامت رہ گیا پھر مجھے دیکھ لیں اللہ تعالی نے ایک نور کی تجلی پہاڑ تور پہ ڈالی یہ تور میں نے مانا کہ قرآن میں نہیں ہے حدیثوں میں تفسیروں میں اللہ تعالی نے نور کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ذرا توجہ کرنا ہے پہاڑ دک دک کا ہر رموشہ سائے کا تو سیان جویں گال سمجھ سو تھوڑی دیری بات جا کے بارود پھٹا پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا آفر صاحب کے صرف کپڑے میں لے ہوئے مزاق تو آنو گال مہر بھی کوئی نہیں سمجھے بارود پھٹا جس پتھر پہ آفر صاحب بیٹھے تھے وہ پتھر مٹی بن گیا آفر صاحب کے کپڑے میں لے ہو گیا تو اس آنکھ نے حضرت صاحب کپڑے پچھے گالے پتھر بعد میں مٹی بنا تقاضہ تو یہ ہے کہ وہ تو گوشت گوشت کا جسم ہے وہ کپڑا تو کپڑے وہ تو پہلے آدھ میں بلکل فنا ہو گیا ہو اب آپ قدر ہے غور کرنا ہے جس پہاڑ پر نبی ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ پر نبی صرف بے ہوش اچھا میرے خان میں تسی کسی اور موڑج بیٹھے ہو میں آرہا میں آرہا میں سمجھ رہا پہاڑ ریزہ ریزہ نبی صرف بے ہوش کوئی سمجھ نہیں آئی اوہ بھائی جس پہاڑ پر نبی ہے جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور دیگر علماء کی اگر بات کریں تو پہاڑ جل کے سرمہ بن گیا تو پہاڑ سرمہ بن گیا گوشت پوست کا جسم تھا ہڑیاں تھیں نبی اس کے کپڑے بھی نہیں جلے یہ کیا ہے لیکن ماننا پڑنے پڑے گا کیونکہ قرآن ہے بالکل مانیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ پیغمبر صرف بے ہوش یہی تم بتانا چاہتے ہیں مقام نبوکت کو آقل کے ترازو پہ نہ دولو اگر نبی صرف گوشت پوست کا جسم ہوتا تو پہلے وہ پھٹ جاتا پہلے اس کا جسم ختم ہو جاتا پھر پہاڑ ختم ہوتا چونکہ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں نبی کی بہریت بھی کامل ہوتی ہے نبی کی نورانیت بھی کامل ہوتی ہے آج جب موسیٰ نبی دور پہ جلوے ساتھ کے دیدار کی کڑپنے تھے تو ان کی بشریت پر ان کی نورانیت کا غلبہ تھا لہذا جب تجلی یہ نور پڑی موسیٰ جلے نہیں کمشتا کہ اللہ خود دیدار کمشتا کہ اللہ خود دیدار کمشتا کہ جانا موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا جانا نبی جی کا کجا اپنا جانا اور ہے رب کا بولانا اور ہے آواز آئے ہی اپنا جانا اور ہے رب کا بولانا اور ہے ایک تجلی یہ ساتھ پڑی پہان لہذا رہذا جناب موسیٰ مدوہ شو گئے اور ادھر ذرا دیکھئے تور ہے ایک جلوہ اے موسیٰ مدوہ شے تور سرما بن گیا اور ادھر عرش ہے ادھر ایک جلوہ اے ادھر جلووں کا سمندر ہے اور رنگ کیا اے ادھر ایک جلوہ وہ بھی پہاڑ پہ پڑا ہوا آنکھ میں آیا ندہوش ہو گیا کلیم ادھر کیا رنگ ہے ما زاغل بسرو وما تغاناک جھپکی ہے نہ نظر جندی آئی ہے بس یہی فرق ہے میراج کلیم میں اور میراج حبیب میں حزیرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جلوہ حزیرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جلوہ پر سامنے یوں عرش پر جلوے دکھانا مور ہے آئے آئے موسیٰ جلو آئے موسیقا نگل نگل